سعودی عرب میں مالی فراڈ کے الزام میں گیارہ پاکستانیوں کو قید کی سزا سنا دی گئی سعودی میڈیا کے مطابق پبلک پرسیکیوشن کا کہنا ہے کہ گیارہ رکنی گیروں نے دھوکے سے بینک سارفین کے اکاؤنٹ سے رکوم نکلوائی سعودی عدالتیں مجمعان پر قید اور ملک سے بے دخل کرنے کی سزا سنا دی ہمارے نمائندے رزوان عباسی امارسد موجود ہیں یہ رزوان عباسی جگہ گیارہ پاکستانیوں پر فرد جرم آئد کی گئی ہے سعودی حکمت کے جانب سے سعودی عرب میں مالی فراڈ کے الزام میں گیارہ پاکستانیوں کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور وہاں کے نیجی میڈیا کے مطابق اور پبلک پرسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ گیارہ رکنی گروہ نے دھوکے سے بینک سارفین کے اکاؤنٹ سے رکوم نکالی ہیں اور پرسیکیوشن کا یہ مزید کہنا ہے کہ اگر وہ شہریوں کو فون اور میسیج کر کے وہ مانگتے رہے ہیں ان کے جو اکاؤنٹس مانگیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی رکم وہاں سر ہتیائی ہے اور اس کے علاوہ جو پرسیکیوشن کے مطابق جو مالیاتی فراڈ ہے اس میں جو گیارہ پاکستانی شامل تفتیش ہیں ان کی جو انکوائری ہے جو ان کی تحقیقات ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور سعودی جو عدالت ہے اسے مرجرمان پر قید اور ملک سے بے دخل کرنے کی بھی سزا سنائی ہے اور پرسیکیوشن کے مطابق ہر ملزم کو زیادہ سے زیادہ سات سال کی قید سنائی جائے گی اور اس کے علاوہ جو سزا پوری ہونے کے بعد صحیح گیارہ پاکستانیوں کو سزا سنائے گی بہت شکریہ رسوان عباسی آقاہ کرنے کے لیے